ویلکم ٹو بولتے ہاتھ آج کا دن چوبیس اکتوبر بروز منگل کیسا رہے گا تو سب سے پہلے ایریز برج حمل آج آپ کے خیالات بہت زیادہ الجھاؤ کا شکار ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے اپنی مشکلات کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنے میں بھی تذبذب کا شکار ہو سکتے ہیں آپ کے لئے بہتر ہے کہ آپ کسی قسم کے نئے کاروبار کا آغاز کرنے کی کوشش نہ کریں کیونکہ آج آپ کو ایسے کسی بھی کام میں دوسروں کا تعاون ملنا مشکل ہوگا ویسے تو آج صبح سے ہی آپ کو اپنے تیشدہ شیڈول پر عمل کرنا خاصا مشکل ہوگا کیونکہ بہت سی رکاوٹیں آپ کے راستے میں آ سکتی ہیں جس کی وجہ سے سارا شیڈول تبدیل کرنا ضروری ہو جائے گا آج ایسے مشکل معاملات میں ہاتھ نہ ڈالیں جن کی تکمیل میں آپ کو مکمل توجہ مفضل کرنی پڑے گی جبکہ فیل وقت ایسا کرنا آپ کے لئے مشکل ہو سکتا ہے آپ اپنی عملی خواہشات کی تکمیل کرنے سے گریز کریں اور کسی قسم کی ایسی سرگرمی میں حصہ نہ لیں جسے آپ کو اپنے بارے میں بھی شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں آپ کو ابھی انتظار کرنا چاہیے تاکہ حقائقی اصل تصویر آپ کے سامنے آ سکے جس سے آپ کو فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا اس کے علاوہ وقتی طور پر صحت کا مسئلہ بھی ترپیش آ سکتا ہے آج شام میں اپنے شریک حیات کے مسائل کو حل کرنے کی کوششوں میں کامیاب بھی مل سکے گی آپ کسی نئے کاروبار کا آغاز کرنے کی کوشش بھی کر سکتے ہیں مگر ستاروں کی ادم موافقت کی وجہ سے آپ کو منزل کا حصول ممکن نہ ہوگا جبکہ کچھ قریبی افراد کے ناروہ رویے کی وجہ سے آپ کا دل بھی دکھ سکتا ہے جیمنائی برج جوزہ آج دوسروں سے کسی قسم کی بحث و تقرار کرنے سے باز رہیں کیونکہ یہ سب بہ آسانی لڑائی جھگڑے میں تبدیل ہو سکتا ہے اپنے آپ کو کچھ نوجوان افراد کی مدد کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار کر لیں بیرون ملک سے آنے والے کسی دوست کی جانب سے کاروباری بیشکش مصول ہونے سے آپ کو خوشی ہو سکے گی اور اپنے خواب حقیقت میں تبدیل ہوتے ہوئے بھی نظر آ سکیں گے آپ کو اپنے پیار بھرے معاملات کے بارے میں کوئی بھی اہم فیصلہ کرنے کا موقع مل سکتا ہے مگر آپ چونکہ ذہنی طور پر اس کے لیے تیار نہیں ہوں گے اس لیے مشکل پیش آ سکتی ہے ایسے معاملات کے بارے میں کسی بزرگ اور تجربہ کار فرد کی نصیحتوں پر عمل کرنا ہی بہتر رہے گا کینسر برج سرطان آج کسی قریبی دوست کے جانب سے آپ کو مشترکہ کاروبار میں شمولیت کی پیشکش مصول ہو سکتی ہے جو آپ دونوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکے گا یہ موقع کسی قسم کے خدشات اور اندیشوں کا شکار ہونے کا نہیں دن بھر کی عذیت دے امور کی انجام دہی کے بعد آپ کے مخلص اور پیار کرنے والے فرد کی میت میں ہی سکون مل سکے گا جو آپ کو بہت زیادہ چاہتا ہے اور شاید اپنے جذبات کا اظہار کرنے میں بھی ناکام رہا ہوگا آپ کو اسے مسلسل نظر انداز نہیں کرنا چاہیے آپ کو یہ حقیقت جان لینی چاہیے کہ آپ کے منصوبے کسی طور پر حقیقت نہیں ہیں اور یقینی طور پر ان کے نتائج بھی آپ کے لیے حسب توقع بہتر ثابت نہ ہو سکیں گے آج اپنے انتہائی ضروری مسائل کو لازمی حل کرنے کی کوشش کریں اپنے لیے بھاری اخراجات کر کے خریداری کرنے میں جلدبازی نہ کریں بلکہ اپنے مزاج کے برعکس متحمل مزاجی سے کام لینے اور شریک حیات سے مشاورت کر کے اپنے آپ کو پرسکون رکھنے کی کوشش کریں آپ کو اپنے معاملات پر توجہ دینے میں کئی ایک رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے خاص کر اپنے اہم امور کو حتمی شکل دینے اپنی صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کرنے اور اپنی توجہ کو اپنے امور میں ہی مبزول رکھنے میں کامیابی نہ ہو سکے گی اس لیے ایسے حالات میں مشاورت کر کے ہی اپنے کام انجام دینے کی کوشش کریں اور کسی بھی غلط فہمی کے پیدا ہونے سے بچیں آج آپ کو اپنے کاروباری یا ملازمتی امور میں انتہائی ضروری معاملات پر ہی توجہ دینی ہوگی ورنہ وقت بھی گزر جائے گا اور حاصل بھی کچھ نہ ہوگا اپنے ماضی کے کارنامے یاد کر کے اپنے آپ کو جلانے کی کوشش نہ کریں کیونکہ اسے مجودہ جاری منصوبے بھی انتشار کا شکار ہو سکتے ہیں اپنے اعتماد اور حوصلے کو برقرار رکھتے ہوئے اپنے تیشدہ اہداف کے حصول میں پیشگیز اور ازمائی کرنے سے بچنے کی کوشش کریں اپنی صحت کے بارے میں لا پرواہی نہ کریں آپ کو اپنے ذمہ داریاں نبھانے میں مشکلات آ سکتی ہیں کیونکہ آپ کی عملی صلاحیتیں اس حد تک متحرک نہ ہو سکیں گی جس حد تک آپ نے اپنے اہداف کا تیعین کر رکھا ہوگا آج کسی نئے کاروبار کا آغاز کرنے کے لئے بہتر وقت نہیں ہے اس کے علاوہ اپنے مشکلات سے بچاؤ کے لئے اپنا روحانی حل تلاش کرنے کی کوشش کریں کسی فرد سے شراکتی معاملات کے بارے میں حتمی فیصلہ نہ مانگے اور نہ ہی جلدبازی سے کام لیں بلکہ اپنے آپ کو پور سکون اور متحمل مزاج بنا کر آگے بڑھنے کی کوشش کریں آج عمومی طور پر آپ کسی کنفیوزن کا شکار ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے فیصلے خاص متاثر کن نہیں ہوں گے اپنے جاری معاملات میں کامیابی مل سکے گی اسی لئے اپنے معمول کے امور میں ہی توجہ مبزول رکھیں اور دوسروں سے کسی قسم کی محاذہ آرائی یا مقابلہ بازی کے کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھیں آج آپ کے لئے سب سے بڑی احتیاط یہ ہے کہ آپ دوسروں سے خاص کر اپنے ساتھ کام کرنے والوں سے کسی بھی قسم کے بحث و مباسے سے بچیں کیونکہ ایسا ہونے سے آپ کسی بھی تو تقراروارے مرحلے میں داخل ہو جائیں گے جہاں سے واپسی مشکل ہو جائے گی شام میں دوستوں سے ملاقات کا پروگرام بن سکتا ہے جہاں ایسے فرد سے ملاقات ہو سکتی ہے جسے دیکھتے ہی آپ اس کی محبت میں گرفتار ہو جائیں گے آج آپ کو اپنی عملی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے میں کافی رکاوٹوں کا سامنا ہو سکتا ہے آپ کا دل کسی بھی کام کو کرنے کے لئے راضی نہ ہوگا بلکہ عجیب سی بیچینی آپ کو گھیرے رکھے گی جس کی وجہ سے آپ کی عملیت پسندی میں بھی خاصی کمی آ جائے گی سیجیٹیریس برجے کوس آج کسی نئی کاروباری شرکت داری میں شمولیت کے بارے میں کوئی بھی فیصلہ کرنے سے گریز کریں اور موجودہ حالات سے الگ ہو کر بھی کچھ دیکھنے کی کوشش کریں تاکہ پسے پردہ اصل حقائق آپ کے سامنے آ سکے آپ عملی طور پر تھکاوٹ کا شکار ہو سکتے ہیں جس سے آپ کی کارکردگی کا تسلسل برقرار نہیں رہ سکے گا آج شام میں اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیں اور اپنی محبت بھری شام کسی خاص فرد کی معیت میں گزارنے کے لئے اپنے آپ کو تیار کر لیں آپ کو اپنے معمولات میں کسی بھی نئی چیز یا منصوبے کو شامل نہیں کرنا چاہیے بلکہ مکمل سکون اور اتمنان کے ساتھ آگے بڑھنے اور اپنے روزمرہ کے معمولات کو ہی انجام دینے کی کوشش کرنی چاہیے آج کا دن کسی قسم کے نئی منصوبے شروع کرنے کے لئے مناسب نہیں ہے کیونکہ آپ کی عملی کارکردگی معمول سے خاصی کم رہے گی اگر آپ کو اپنی کامیابی کے لئے کوئی راستہ دکھائی دے رہا ہے تو اپنے دوستوں اور ہمدردوں کو اپنی مدد کے لئے ضرور پکاریں کیونکہ صرف اسی طرح سے ہی آپ اپنی منزل کے حصول میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں مجودہ حالات میں اپنی صحت کا خیال رکھیں اور اپنی خوراک کو بھی متوازن بنانے کی کوشش کریں آج ممکنہ طور پر آپ بہت سے منصوبے بنانے اور اپنے خوابوں کو حقیقت کا رنگ دینے کی فضول کوشش کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے ممکنہ طور پر آپ کے اہم معاملات حل طلب ہی رہ جائیں گے آج اپنے کاروباری دوریں یا ذاتی مفادات کے حامل کسی سفر کا ارادہ موخر کر دیں کیونکہ اسے آپ کو کچھ حاصل ہوتا نظر نہیں آئے گا شام میں کسی دوسرے شہر سے آپ کے ہاں مہمان آ سکتے ہیں جن کی وجہ سے آپ کی توجہ بڑھ جانے سے آپ کا موڈ ٹھیک ہو سکے گا جبکہ ان مہمانوں کی وجہ سے آپ کو حیرت انگیز اطلاعات اور عملی فوائد کے حصول کا راستہ بہ آسانی حاصل ہو سکے گا آپ کو اپنے اردگیرد موجود افراد کے ساتھ اپنا رویہ بہت مصبت رکھنا ہوگا کیونکہ کسی بحث و مباسے کی شروعات ہونے میں کوئی دیر نہ لگے گی اس کے علاوہ اپنے قریبی افراد کے معاملات میں دخل اندازی کرنے اور انہیں حدوے تنقید بنانے سے گریز کر کے تعلقات بچانے کی کوشش کریں پائیسیز برجے ہوت آج اپنے آپ کو معمول کے کاموں سے ہٹ کر کسی نئے کاروبار کی جانب لے جانے میں کامیابی ملنے کے امکانات خاصے کم ہیں اس لئے ایسی صورتحال میں اپنے آپ کو مختلف امتحانات میں ملوث کرنے اور کاروباری ملاقاتوں کی تیاری کرنے سے دھو رکھیں کیونکہ ایسا سب کچھ کرنے کے باوجود بھی آپ کو کامیابی ملنا آسان نہیں ہوگا جب ستاروں کے اثرات آپ کو مختلف امور میں احتیاطی تدابیر اختیار کرنے پر زور دے رہے ہوں تو پھر کبھی جلدبازی سے کام لینے کی کوشش نہ کریں شام میں کوئی نئے کاروباری پیشکش ہونے سے آپ کو اسے فوراں قبول نہیں کر لینا چاہیے کیونکہ یہ آپ کے لیے اس حد تک فائدہ مند ثابت نہیں ہوگی جس طرح آپ نے سوچ رکھا ہوگا